ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کریں فرماتے ہیں وہ کون آ رہا ہے پھر آپ کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے تین دفعہ وہ کون آ رہا ہے صحابہ وکھڑا گیا آیا تھا ہے کوئی نہیں کی فرما رہے ہیں آو آ رہے ہیں آو آ رہے ہیں آو آ رہے ہیں حضرت عمر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ بندہ تھا کوئی ہے نہیں تو کیا وحی آئی ہے ہم نے کہا نہیں تو کیا کوئی دشمن آ رہا ہے جو آپ نے دور سے دیکھ لیا ہے اور ہم اس کی تیاری کریں ہم نے کہا نہیں تو پھر کون آ رہا ہے ہم نے کہا رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے فرض ستر فرضوں کے برابر نفل فرض کے برابر تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں خوبصورت گھر جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درفت سونے چاندی کا جس کے نیچے سو سال عربی کھوڑا دوڑ سکتا ہے یہ میرے رب کا گرم فضل انعام شیطان کہہ کر دو ہو گئے جنت کے دروازے کھول دو کھل گئے جہنم کے بند کر دو بند ہو گئے اے مچھلیوں اے چونٹیوں اے پرندوں اے پروانوں اے ساپ بچھو تم بھی روزے داروں کے لیے دعا شروع کر دو کر دی سمندر کی مشلیاں زمین کی چونٹیاں روزہ رکھ رہے ہیں والوں کے لیے دعا اور افتاری کے وقت دسترخان بشہ ہوا ہے کھانا سامنے ہے کھا نہیں رہا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے میرے اللہ کہتا ہے انہوں کڑی شہروں کی بیٹی کھاندہ کیوں نہیں اے پیندہ کیوں نہیں دوستو نا فرشتے ہو دوستو نا اے کیوں نہیں کھاندہ اے کیوں نہیں پیندہ کہ مولا تیری خاطر اگر بس ٹھیک ہے پھر میری تسبیح چھڑ دیو تو میرے روزے داروں دی دعا دے آمین شروع کر دی حتیٰ کہ اللہ ارش کے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری تسبیح چھوڑ دو اور اس وقت جو افتار پر دسترخان سجیوں میں اور لوگ خانے سامنے رکھ کے بیٹھوں ہیں کہ اللہ کا عمر آئے گا میرے نبی بھی ایسی فرماتے تھے میرے نبی نے نو رمضان دیکھے نو نو رمضان میرے نبی نے دیکھے ان میں دو تیس کے تھے دو رمضان تیس کے اور سات انتیس کے اور آپ بھی خجور سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے اور ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا اور وہ صورت کو ڈوبتا دیکھ رہا ہوتا تھا جو ہی صورت ڈوبتا وہ کہتا یا رسول اللہ غربت آپ فوراں خجور موں میں رکھتے تھے آپ سہری بالکل آخر میں کرتے تھے تاکہ امت پہ بھوک کا ٹائم تھوڑے سے تھوڑا یہ رحمت اللہ العالمینی ہے آپ افتاری دیر سے آخری لکمہ آخری خجور موں میں یہ آخری لکمہ اور بلال ازام دیتے تھے اور ادھر یوں صورت چھپا اور ساتھ لکمہ موں ساتھ موں میں ہم دو ڈھائی منل لیٹ کرتے ہیں احتیاط احتیاط چلو ٹھیک ہے لیکن میں اپنے نبی کا بتا رہا ہوں کہ فوراں ڈوبتے ہی موں میں خجور یا پانی یا دود یا دود کی لسی اس سے آپ افتار فرماتے تھے اور ایک واقعہ ہوا بادل تھے تو بادل میں اندازت سے افتار ہوتا ہے سب نے افتار کر لیا میرے نبی نے بھی افتار کر لیا اور تھوڑ دیر مجھے نماز پانے کے لئے اٹھے تو بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا تو وہ روزہ سب کا قضا ہوا پھر رمضان کے بعد سارے مدینے نے میرے محبوب نے بھی وہ روزہ دوبارہ قضا کی تو میرے بھائیو اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا اس میں لیلت القدر کو اتارا اس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ فتح عطا فرمائی جنگ کے بدر بدر کی فتح کا توفہ رمضان میں مکہ کی فتح کا توفہ رمضان میں جیسے اللہ بہت بڑا اور اللہ کا حبیب بہت بڑا پھر اللہ نے اپنے حبیب کو امت بھی اسی کے حساب سے دی